السلام علیکم گوڈ مارننگ ہیپی ڈیزلز دے میرا نام آئیشہ شاہد ہے اور میرا نام عشاء عباس ہے آج ہم یہاں اسازہ کے عظیم دن کی مناسبتیں جمع ہوئے ہیں تاکہ ان کو حراجی تحسین پیش کریں جو ہمارے زندگی میں علم کے روشنی پھلانے کا سباب بنتے ہیں بلکل اسازہ ہمارے زندگی کے ممار ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں زندگی کے طرف زندگی کے ہر مور پر رہنمائی فرام کرتی ہیں اور ہمیں کامیابے کی طرف گمزان کرتی ہیں گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا ان کی ایسی مہربانی ہوئی مجھے اچھا انسان بنا دیا آج ہم تمام اسازہ کو اسلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت لگن اور علم سے ہمارے زندگیومن کلاب برپا کیا اور ہم آپ سب کو تہہ دل سے حوش آمدید کہتے ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے آئیے اللہ کے نام سے آج کے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں میں تلاوت کے لیے کلاس نام سے محمد عزد کو دعوت دیتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسمی ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بسمی ربک اللہ اکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم جزاک اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم جزاک اللہ سبحان اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے غفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے اب ہم اس حسنی کے ذکر کی سعادت حاصل کریں گے جس کا ذکر حد اللہ ہے ناتر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں کلاس دے سمتے نور فاطمہ کو دعوت دیکھوں ہرا گمبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے اگر تیبہ کو جاؤگے تو آنا بھول جاؤگے نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنے رنگت پر میرے آقا کو دیکھوگے چمک نہ بھول جاؤگے ہرا گمبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے اگر تیبہ کو جاؤگے تو آنا بھول جاؤگے حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا قسم رب کی کبھی ماں کو ستانہ بھول جاؤگے ہرا گمبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے اگر تیبہ کو جاؤگے تو آنا بھول جاؤگے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لوگے میرا دعوہ ہے تم گانا بجانہ بھول جاؤگے میرا دعوہ ہے تم گانا بجانہ بھول جاؤگے ہرا گمبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے اگر تیبہ کو جاؤگے تو آنا بھول جاؤگے ماشاءاللہ استاد دنیا کی بہترین ہسی ہے اس لئے ہمیں اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے یہ وہ ہسی ہے جو اپنے تاربیرمو کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے میں استاد کی عظمت بیان کرنے کے لئے جماع شہشم سے تو بشاہد کو دعوی دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں مہترم پرنسپل صاحبہ موزر ساتھ سائکرام اور میرے ساتھیوں السلام علیکم میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام جناب صدر آج مجھے اس عنوان پر بہت سمل کر بات کرنا ہے کیونکہ بات ہے میرے استاد محترم کی عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے ایک کرینوں میں عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے ایک کرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں جناب صدر آج طالب علیہ ورستاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے کیونکہ استاد گما کو یقین میں بدلتا ہے بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے موزر سامائین استاد کو ممارے وطن کا درجہ دیا گیا ہے وہ کسی بھی قوم کی ترقی میں ریٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس کے لحظے میں مٹھاس نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے جناب صدر آج استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنا لیے شمس و کمر کے محاطب ہوتی ہے کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا پہنچا دیا فلق تک استاد نے یہاں سے پہنچا دیا فلق تک استاد نے یہاں سے واقف نہ تھی یہ ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے نگاہوں صدر استاد ایک محبتی کی ماند ہے جو دوسرے کے لیے مشل رہ بنتا ہے اما آپ گزالی فرماتے ہیں میرے حقیقی والدین نے مجھے اسمان سے زمین تک پہنچا دیا لیکن میرے روحانی والدین میرے استاد محترم نے مجھے زمین سے اٹھا کر اسمان کی بلندیہ تک پہنچا دیا جنبی صدر میں اپنے استاد کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اور انہیں حراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا ہزا کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں ہزا کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں شکریہ شکریہ بلکل استاد ہی ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتے ہیں ہمارے ہوا پورے کرنے کا راستہ رکھاتے ہیں اپنے تمام استاد کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کلاس ہفتم سے میں ایمان فاطمہ کو دعوت دیتی ہوں اپنے استاد کو دل سے شکریہ کہنے کے لئے خوبصورہ دل سے نظر پیاری استانیہ آپ کا شکریہ آپ نے علم فن کا حضانہ دیا پیاری استانیہ آپ کا شکریہ آپ نے علم فن کا حضانہ دیا درد و غم مشکلے آپ تے جے لکر درد و غم مشکلے آپ تے جے لکر کرب و آلام کی شدت تے جے لکر اُلجنے جہمتیں دکتیں جے لکر پھر بھی دیتی ہے تعلیم دین حدا پیاری استانیہ آپ کا شکریہ جے لکر اُلجنے اسے مامور ہو آپ کے حق میں بس میری ہے یہ دعا پیاری استانیہ آپ کا شکریہ آپ نے علم فن کا حضان دیا پیاری استانیہ آپ کا شکریہ آپ نے علم فن کا حضان دیا بہترین تمام ساجہ کے لئے ایک بات پھر سے تعلیہ اپنے کلاس ہفتم کے طالب ہموں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنا پیغام ٹیبلو کی صورت میں پیش کرے موسیقی 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 کلدے موسیقی میں کچھ نہ تھا میین شمار پتھروں میں ہوتا تھا می کچھ نہ تھا میرا شمار پتھروں میں ہوتا تھا میرے استاد نے مجھے تراش کر ہیرا بنا دیا موسیقی 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 موسیقی